موسیقی 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 سماج بائکارٹ کرنے کی تک گودی میڈیا کے ذریعے غلط پروپوگنڈے فیلہ کر اپیل کی جارہی تھی کورونا جہاد کورونا بم وغیرہ علقاب سے نواز کر مسلم سماج کے خلاف زہر اگلا جارہا تھا آخر میں تمام کاموں کو انجام دینے کے بعد اور انگاباد عدالت جو بمبائی ہائی کورٹ کی بینچ ہے تبلیگی جماعت کی جانب سے کورونا فیلانے کی کوئی دلیل حاصل نہیں ہوئی کی کہتے ہوئے میڈیا کو سمال کر ریپورٹنگ کرنے کی ہدایت دی گئی ایک بار پھر اسی بات کو دوراتے ہوئے دلیل کی سپریم کورٹ کے جسٹیس سورے کانتھ نے آسک تلفاز میں نوپور شرما کو فٹکار لگاتے ہوئے ادھائپور معاملے کو بھی نوپور شرما کا بیانی ذمہ دار ہونے کی بات کی سپریم کورٹ کا فیصلہ بلکل صحیح تو ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اتنا دیر کیوں ہو جاتی ملک بھر میں اعتجاج ہوئے اور ممالک کے ساتھ US UK میں بھی بیان کی مذہبت کی گئی تقریباً مہینے سے بھی زیادہ عرصہ گزرا اتنا دیر سے فٹکار لگانے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہیں اس کے پیچھے بھاجپا کو الگ تھا لگ رکھ کر تمام ذمہ داری نوپور شرما کے سر تھوپنے کا تو ارادہ نہیں کیونکہ بدنا بھی بھی اس حد تک ہوئی ہے ظاہر ہے نوپور شرما کے بیان سے دنیا بھر میں بھارت کی فضیت ہو چکی ہے عالمی سطح پر کلنکت ہوتی تو سویر کو بچانے کی کوشش تو نہیں اب تمام سوالات کے پیچھے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک اور چہرہ بھاجپا سنگیوں کا کھل کر سامنے آتا ہے نوپور شرما کی فٹکار کے اس فیصلے کو یہ واپس لینے کی مانگ کی جاری ہے مطلب اب یہ لوگ اگر فیصلہ ویروت میں آتا ہے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی نہیں مانیں گے پورا دن میں بھاجپائٹی سیر اور سنگی ویچاردارے کے لوگوں نے سپریم کورٹ کا کھل کر ویروت کرتے ہوئے اس فیصلے کو نہ ماننے کے بعد کئی مطلب ان کا چہرہ ایک بار کھل کر سامنے آیا ہے کہ نہ تو یہ اس ملک کے سویدان کو مانتے ہیں اور نہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانتے ہیں ہندو توادی سوچ اور فکر کے لوگوں کا جائزہ لیا جائے تو آزادی کے پہلے سے اور جب سے ملک کا سویدان بنائے کبھی انہوں نے سویدان کو قبول نہیں کیا لہٰذا چود آگست دوزار اٹھرہ کو انہی ہندو توادیوں نے سویدان کی کوپیا جلا کر احتجاج کیا تھا ان کے کئی ایسے قائد ہے جو سپریم کورٹ کی ویروت میں کھل کر ویان بازی کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو بڑے ہندو توادی کہنے والے پشپیندر کلکسرشت کے اکثر ویانات ملک سویدان اور سپریم کورٹ کی مخالفت میں دیے جاتے ہیں کل میرا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہی اصل دیش میر ہوتی ہے کیونکہ جب فیصلے ان کے حق میں آ جاتے ہیں تو خاموچ رہتے ہیں اگر فیصلے ان کے مخالفت میں آتے ہیں تو یہ تلویل آنے لگتے ہیں جیسے آج نوپور شرما کی فٹکار کے بعد ان کا ردی عمل دیکھا جا رہا ہے پورا دن آج سپریم کورٹ کی مخالفت میں ایٹی سیل سرگر رہا ہے لہذا نوپور شرما پر سپریم کورٹ کی ٹپنی پر سماجی خدمتگار اور سنگی ویچاردھارہ کا ایک حصہ رہنے والے عجائے ملک کا سب سے سچا دیش بک اس ملک کا مسلمان ہے اس سے پہلے بھی جب کبھی عدالت نے فیصلہ سنایا پھر وہ بابری مجزد ہو یا لو جہاد دھرم پریورتن قانون گوہتیاں یا پھر تین طلاق یا پھر حال ہی میں جو ہجاب کا جتنے فیصلے عدالت نے دیئے اسے سر تسلیم خم قبول کیا زائر ہے اس ملک کے سب ویدان سے لے کر عدلیہ تک کی عزت اسی سماج نہیں کی ہے ویسے بھی سب سے زیادہ محبت بھارت کا مسلمان اس لیے بھی کرتا ہے کیونکہ اس ملک کے آزادی میں سب سے زیادہ قربانی بھی اس ماجرے نہیں دی ہے اور جس نے انگلزوں کی گھولانی چاپلوسی اور ماں پی مانگ کر مخبینی کو انجام دیا اسے اس ملک کے سب ویدان سے کچھ لے نہ دینا نہیں ہے اور نہ ہی عدلیہ کے فیصلوں پر اب جب نپور شرمہ کی ٹپنی پر پیٹیشن داخل کی جا سکتی ہے تو پھر بابری مجزید کے فیصلے پر بھی تو پیٹیشن داخل ہو سکتی ہے ایسا سوال بھی اٹھنا لازم ہے بہت سارے فیصلے سپریم کورٹ کی جانب سے دیے گئے اس پر دوبارہ سنوائی کر فیصلوں کو واپس لینے کا نیا دروازہ کھل سکتا ہے لہٰذا نپور شرمہ کو جو فٹکار سپریم کورٹ نے لگائی ہے اور عدلیہ پور کتلا کو بھی نپور شرمہ کا بیان ذمہ دار بتائے جا رہا ہے اس سپریم کورٹ کی اس فیصلے کے خلاف سوشل میڈیا میں تحریک چلائی ان پر سکت کاروائی کی جائے جب محمد زبیر پر جھوٹے ٹویٹ کے چلتے غرفتاری عمل میں آ سکتی ہے تو جتنے بھی بھاج پائٹی سیل کے ہزاروں لوگ آج ٹویٹ کر سپریم کورٹ کے فیصلے کے توہین اپمان کیا ہے ان پر بھی کاروائی کرے تاکہ اس ملک کا سبیدان اور عدلیہ کی عزت برقرار رہے ایسا عوام میں مانگ کی جانے اب دیکھنا ہے کہ کس طرح کی کاروائی ہوتی ہے آج کی اہم معارضاتوں نے اس ملک کے اصلی دیش بھکت اور دیش ویروڈیوں کی چہروں کو اجاغر ضرور کیا اتنا تو سچ ہے ارپی ڈی جسے رانی پاروتی دیوی کالج کہا جاتا ہے اسی نام سے یہاں کا سرکل بھی مشہور ہے اور اسی سے منصوب ہے پر حاصل اطلاع کے مطابق ارپی ڈی کارنر کے نام کو تبدیل کرنے کا فیصلہ لیا جا رہا ہے اس کا نام ویر مڑکیری نائک رکھا جانے والا ہے پر اس نام کو تبدیل نہ کرنے کی بھی مانگ کی جانے سکول کالج ہی شروع ہیں بس پاس کیلئے بھی طلبہ طالبہ CBT میں کسیر تائدات میں پاس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے دیکھے جا رہے دوسری طرف کچھ کالج طلبہ ایک ہی گاڑی پر تین تین سواریوں کو بٹھا کر سڑک سے گزرتے ہوئے دیکھا جا رہا کئی جگو پر کالج طلبہ ٹرافک قانون کی بھی خلاف پر زکر تھے دیکھے جارے لہذا آج اس کا منظر دیکھنے کو ملا تین سواریوں کو بٹھا کر جانے والی سواری کو پولیس نے پکڑنے کی کوشش کلکن پولیس کے ہاتھ کو ہی نہیں ملا 12 اس طرح کی تصویریں دیکھے جاتے کچھ کالج ٹرافک رول کو توڑتے ہوئے دیکھا جاتا ہے کار میں سے ریکارڈ کیا گیا یہ ویڈیو کافی وائرل ہو چکا ہے آج بیلگام کرپوریشن میں کام کرنے والے آؤٹسورس ملازمین نیا احتجاج کر حکومت کے خلاف نارے بازے فرمایا سبح چندنا سرکال میں بڑی تائدات میں احتجاج جلوس کا احتمام کیا گیا ٹرافک کو آدھے ہنٹے سے زیادہ وقت تک روکے رکھا ان کی مانگ ہے کہ انہیں ملازمین میں یعنی کہ سرکاری ملازمین میں مستقل کیا جائے اور سرکاری تنخابی ادا کی جائے شہری کارکنوں کے دوسرے مرحلی کی بھرتی پر بھی انہوں نے اسرار کیا تمام صفائی کامگاروں انہوں نے کسیر تائدات میں شرکت فرما کر احتجاج کو کامیاب بنا خبروں کا سلسلہ یوں چندہ رہے گا دیکھتے رکھتے ہوں شکریہ اللہ فیس اللہ فیس موسیقی 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 موسیقی